اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ٹاسک دیا گیا ہے امپلائیز کو اور اس کے لیے ایک سپیسیفک ڈیٹ جو ہے فائنل کی گئی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سپیسیفک ڈیٹ میں جو ہے کتنے امپلائیز نے وہ ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے اور کتنے امپلائیز نے وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیا اب یہاں پہ ٹاسک سٹیٹس لکھا ہوا ہے تھرڈ کولم میں کولم سی میں کہ اگر کوئی employee task complete کر لیتا تو اس کے لئے done لکھ دینا ہے اور اگر کوئی task complete نہیں کرتا اس کے لئے not done لکھ دینا ہے اور ہم اگر اس کو as a complete کسی format میں ہم ایک complete جو ہے visual form میں اس کو بتانا چاہیں کہ کتنوں نے complete کر لیا کتنوں نے نہیں کر لیا رادر کہ وہ bother کرے کوئی بھی مینجر جس کو اب بتا رہے ہیں کہ اس کو column c کو پڑھنے میں done not done تو وہ اس سے fed up ہو کے اس کو چھوڑ دے گا اس کے دو methods ہم اس کو one by one discuss کریں گے پہلے first method دیکھنا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے cell پہ click کر کے اپنے conditional formatting پہ جانا ہے and then یہاں پہ آپ کے پاس highlight cell کا rule ہے top bottom rule ہے data bars ہیں color scales ہیں icon sets ہیں اور more rule ہے کوئی clear rule کرنے manage rule اب یہاں پہ icons ہیں جو کچھ use کیے جاتے ہیں different directions کو show کرنے کے لئے shapes ہیں indicators ہیں different ratings ہیں اور بھی ان کے علاوہ بھی more rules میں بھی اور rules ہیں ہم کیا کریں گے ہم نے conditional formatting پہ جا کے new rule پہ click کرنا ہے new rule ہم نے بنانا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم نے یہاں سے جو format all cells based on their values یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس جو values آئیں گی اس کے according ہم نے ایک format کو دینا ہے اس format کے لئے کیا کریں گے ہم نے سب سے پہلے two colors کے لئے ہم ایک ہی icon set دیکھیں گے کہ ہم نے icon use کرنا ہے tick اور cross کا اچھا جی اس icon کے حوالے سے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اب دیکھنا ہے icon style ہم نے دیکھنا ہے کون سا ہو icon ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس tick cross ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھتے ہیں جی first ہے جی display each icon according to these values ہم نے specific values اس کو put کر دینی ہے specific values ہم نے اس کو دے دینی ہے کہ اگر وہ specific value ہو یا اس کے roundabout ہو یا جو بھی ہم یہاں پہ condition اس کو دے دیں گے اس کے according ہمیں یہ والا icon show کریں اور اگر تو conditions جو ہیں وہ دوسرے icons کے according ہوں گی تو وہ دوسرے icon show کریں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس tick آنا چاہیے when value is greater ہو کس سے کس value سے zero سے اور type کس میں ہو وہ numbers میں ہو cross آنا چاہیے ہمارا when value is greater than equal to zero اور percent میں نہیں number میں آنا چاہیے ہمیں صرف یہ two type of icons چاہیے third نہیں چاہیے اس کو لکھ دیں گے یہاں پہ no cell icon no cell icon پہ click کرنے کے بعد جب ہم ok پہ click کریں گے تو یہ ہمارے پاس اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ show تو کچھ نہیں ہوا نہ tick نہ cross نہ کچھ ان کے علاوہ تو ہمیں یہاں پہ ان کو science کو یا ان کا icon set کو show کرنے کے لیے یہاں پہ formula لگانے پڑے گا if والا formula لگائیں گے جی if کا if کا formula کیسے لگتا ہے equal to if اس value کا اچھا جی اگر تو equal to آئے گا ہماری یہ value کا answer done کے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کونسی value آئے one اس کے علاوہ آئے تو ہمارے پاس value کے آئے zero اور bracket close enter press کرتے ہیں اب چونکہ done تھا تو ہمارے پاس one value کی وجہ سے tick آگیا ہے اب اسی فامولے کو میں پورے column میں copy کر دیتا ہوں جب پورے column میں copy کرتا ہوں تو اس فامولا کے according ہمارے پاس یہ icons بھی show ہو رہے اور values بھی show رہی ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس just values نہیں صرف icons ہیں conditional formatting manage rule پہ جائیں گے اس پہ double click کریں گے جو ہم نے ابھی rule set کیا ہے ہم یہاں پہ reverse icon order کے نیچے ہمارے پاس option show ہو رہا ہوگا show icons only icons پہ click کریں گے اور ok پہ click کرنے کے بعد then ok تو ہمارے پاس just icons show ہوں گے اس پورے columns کی entries کو ہم center میں کر لیتے ہیں اور یہ method ہے ہمارا first جس کے according ہم جو data ہے اس کو conditional formatting میں icons کو use کرتے ہوئے visually show کر دیکھیں second method جو ہے وہ ہے کہ ہم کی اس طریقے سے developer option کو use کرتے ہوئے یہاں پہ icons جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں developer option کیسے active کرنا ہے یہ اچھے طریقے سے discuss کر چکے ہیں اب میں یہ چاہتا developer option کو use کرتے ہوئے یہاں پہ میں اس task کو done کروں developer option پہ click کریں گے developer option پہ click کرنے کے بعد insert پہ جائیں گے تو ہمارے پاس form control آئیں گے ہم یہاں پہ check box پہ click کرنے کے بعد جس cell میں ہم نے یہ check box کو copy کرنا ہے یا insert کرنا ہے اس cell پہ click کریں گے ہمارے پاس یہ check box آ گیا ہے ہم اس check box کو cell کے according edit کر لیں گے اور cell پہ اس پہ check box پہ click کرنے کے بعد edit text پہ لکھ جائیں گے اور یہاں text لکھ دیں گے یہ آ جائے گا ہمارے پاس لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پہ done کا option جب آئے تو یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس جو icon ہے وہ check box کے according آ گیا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس check box کے option کو اس سارے کے سارے cells میں copy کر سکتے ہیں اب جس employee کے آگے done کا status ہے click کر دیں گے done آ جائے گا ادھر بھی done 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 اب جن پہ done نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے task done نہیں کیا جن پہ done کا tick کا نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے task کو complete کر لیا ہے یہ دونوں methods کے ذریعے ہم جو task ہیں ان کی completion کو ہم show کر سکتے ہیں